اور ہمیں جان سے مارنا چاہتے ہیں جو بھی ہے لیکن اب تو ہمیں ادھر بھی کافی خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر چینل چھوڑ دیں تو ہم نے اتنی محنت کیا اور درمیان میں آکے ہم چینل چھوڑ دیں تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں اس چینل کی وجہ سے ہمیں گھر سے نکال دیا گیا اسلام علیکم ہماری پیاری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب اسلام علیکم ہماری پیاری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امیند ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ حمدی آپ کے سامنے بلکو ٹھیک ٹاک ہیں اور ہماری دعا ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہستے اور نسکرات رہے ہیں آمین پیارے ویورز آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہونے والی ہے اور جو بات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی ہمارے لئے انپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہمارے لئے لازمی ہے کیونکہ آپ ہماری فیملی کا حصہ ہونا ہم تو آپ لوگوں کو اپنی فیملی کا حصہ ہی مانتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے پیارے ویورز سے بھی یہ بات ضرور شیئر کریں گے پیارے ویورز بات بہت ہی خاص ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا تب بھی آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی پیارے ویورز زیادہ بور نہیں کرتے شروع کرتے ہیں وہ بات وہ بات کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہم شادی پہ گئے تھے اور شادی سے واپس آئے کل شام ہو رہی تھی اور بیگم صاحبہ نے مجھے کہا جاؤ بچوں کے لئے دودھ لے کے آؤ تو میں مرسائیکل پہ بیٹھا چلا گیا اڈے سے دودھ لینے جس دکان سے میں دودھ لیتا ہوں وہاں جا کے میں نے مرسائیکل اپنی کھڑی کر دی مرسائیکل کھڑی کر کے میں دکان میں اندر چلا گیا دیکھا تو سائیڈ پہ ایک کار رکی ہوئی تھی وائٹ کلر کی اس پہ تین بندے تھے لیکن اس وقت وہ بندے اترے ہوئے تھے کار سے ایک بندہ سے گھڑ پی رہا تھا ایک موبائل کے ساتھ چھیل رہا تھا اور ایک ایسے کھڑا تھا جو موبائل کے ساتھ چھیل رہا تھا وہ چلتا چلتا میری مرسائیکل کے پاس آ گیا میں نے اسے دیکھا تو میں نے سوچا کہ ہزاروں لوگ ہیں کوئی ہوگا چلو کوئی بات نہیں میں دودھ لے کے مرسائیکل پہ بیٹھا میں چلا آیا جہاں سے میں نے مونہ تھا اپنے گھر کی طرف آنا تھا وہاں پہ میں فٹ پات پہ ایک منٹ کے لئے رک گیا کیونکہ آگے پیچھے میں نے دیکھا بہت بہت رشت تھا گاڑیوں کا تو میں اس لئے رک گیا میں نے کہا چلو یہ گزر جائے گی پھر میں گزر جاؤں گا تو جب نہ دوسری مرتبہ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہی وائٹ کار سپیڈ سے اسی سائیڈ پہ فٹ پات کے طرف جہاں میں کھڑا تھا تو وہیں سپیڈ سے آ رہی تھی میں نے نہ جلدی سے میری مرسائیکل ویسے سٹارٹ کھڑی تھی تو میں نے نہ جلدی سے مرسائیکل آگے کر لی تھوڑی فٹ پات سے نیچے اتار لی آگے برزی تھی برزی کے قریب میں رک گیا انہوں نے مجھے سائیڈ مارنے کی کوشش کی لیکن مجھے سائیڈ نہیں لگی انہوں نے کوشش کافی کی اگر فٹ پات کے نیچے میں نہ اترتا تو شاید وہ مجھے سائیڈ مار دیتے تو وہ نہ سپیڈ میں تھے اور میں نمبر بھی نئی نوٹ کر سکا کہ گاڑی کا نمبر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ نکل گیا ویورز ایسا واقعہ پہلے بھی ایک بار میرے ساتھ چکا ہے میں نے اسے بھی نہیں بتایا میں نے ایسے اس پہ فاکس نہیں کیا میں نے کہ کوئی ایسے ہوگا لیکن وہ واقعہ بھی آج ہی میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اور یہ بھی اب ہمیں پکا پتا چل چکا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ مخالفت کر رہا ہے اور ہمیں جان سے مارنا چاہتے ہیں جو بھی ہیں لیکن اب تو ہمیں ادھر بھی کافی خطرہ محسوس ہو رہا ہے ویورز آپ کو ایک بات بتا ہوں یہ کوئی انجان لوگ نہیں ہے یہ جو بھی ہے نا یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہمارے کوئی جاننے والے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں اور یہ دوسری مرتبہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے تو جب سے ہم نے چینل بنایا تب سے ہمارے ساتھ ایسے حادثات ہو رہے ہیں ہم پہ جان لے وہاں حملے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے جب نوید علی کام پہ چل جاتے ہیں تو ہم بچے اور میں یہاں پہ اکیلی ہوتی ہوں تو کافی ٹینشن ہوتی ہے اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر چینل چھوڑ دیں تو ہم نے اتنی محنت کیا اور درمیان میں آ کے ہم چینل چھوڑ دیں تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں اس چینل کی وجہ سے نا ہمیں گھر سے نکال دیا گیا اب ہم کیا کریں آپ نے ہمیں کومنٹ میں بتانے آپ نے ہمیں اچھی سی رائے دینی ہے کہ اب ہم کیا کریں اگر ہم ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ ہمیں ساتھ دیں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں تو کچھ لوگ ایسے بھی کومنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ خود بھی پڑ سکتے ہیں تو پبلک کے کومنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نہ فیک کر رہے ہیں آپ کا یہ سارا ڈرامہ آپ نہ فہمس ہونے کے لیے کر رہے ہیں مطلب کہ اکیلی سنسان جگہ میں ہم اپنی زندگی ڈاؤ پہ لگا کے رہ رہے ہیں اب آپ کو ہم نے جیسے بتایا کہ نویت پہ دو برتبہ حملہ ہو چکا ہے اگر یہ روڈ پہ کھڑا ہوتا پھٹ پہ نہ کھڑا ہوتا روڈ پہ کھڑا ہوتا یا کراس کھڑا ہوتا جیسے یہ بتا رہا ہے کہ وہ سپیڈ سے گاڑی آ رہی تھی اس کا کلر بھی وائٹ تھا تو وہ نہ اسے جیسے سائیڈ مارتے تو یہ اس کے نہ بچنے کے چانس بھی نہیں تھے یہ تو خدا ہم پہ راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے نہ دو مرتبہ اپنی حفاظت میں کر لیا اور اسے بچا لیا تو ہمیں نہ اب یہاں پہ رہنے کی بھی کافی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ہمارے اوپر یہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے نہ ہمارے دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی اور اگر ہم نے چینل چھوڑ دیا تو بھی ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا تو ہم نہ اب بہت زیادہ کنفیوز ہیں تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اب ہم کیا کریں ویورز اگر مجھے کچھ ہو جائے تو باقی یہ جو پیچھے ہے نا تین یہ تو ان کے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اب سمجھ نہیں آرہا مجھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پر آگے جو لوگوں کی باتیں ہیں کمنٹ آتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کی لمبی عمر کرے بس ہم ان کو کچھ کہا نہیں سکتے یہ انہیں دعا دے سکتے ہیں ان کو کہ اللہ پاک ان کی لمبی عمر کرے اور ہر کسی کو اللہ پاک ہدایت دے ایسی باتیں کرنے کی تو ویورس آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمارے حالات نہ کچھ سیٹ ہو جائیں اور ہم نہ جلدی جلدی ہمارے گھر والے ہمیں سمجھ جائیں اور ہم نہ جلدی جلدی اپنے گھر واپس چلے جائیں کیونکہ اب یہاں پہ بھی رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے تو ویورس آج کا ویلوگ اتنا ہی تو ملیں گے انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ